ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاس کے تلاوت فرما کر حضرت آیت اللہ العظمہ روح اللہ مصوی القمینی امام القمینی کو حصال فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم المصطفى محمد وعلا آلہ الاتیبین الاتحرین المنتجبین المتحرین المعسومین المظلومین الودات المہدیین والعومات المستعزفین لاؤسیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علا اعدائه من الان الى یوم الدین اما بعد خال امیر المؤمنین علیه السلاة والسلام العلماء باغون ما بغیت دهر اعیانهم مغفوظة وامثالهم في الخلوب موجودة حلق حضان الانبال ام احیاؤن العلماء باغون ما بغیت دهر اس شخص کی ہم لوگ یاد میں بیٹھے ہیں جو آج جو ہمیں دنیا کے کونے کونے میں جو دینی شعور نظر آ رہا ہے یہ انہی بزرور کے برکت سے ہے دینی شعور جوانوں کے اندر دینی شعور ظالم کے مقابل میں دینی شعور دنیا میں سقافتی میادین میں یہ سارے کا سارا امام خمینی کی طرف سے کیونکہ انخلاب اسلامی سے پہلے یہ دینی شعور کم پائے جاتا تھا صرف مسجدوں کے حد تک علماؤں کے حد تک جتنی باتیں ہوتی تھی صرف علماؤں کے حد تک ہوتی تھی اور لوگوں کو صرف اپنے پرسنل پریکٹیس جو ہے اسی سے رب تھا مثلا شادی میں حلال طریقے سے شادی ہو جائے نکا ہو جائے میت میں جنازہ ہو جائے اپنی برسی اپنی زیارت کی مدلس لوگ اکٹا ہو جائے اس میں فاتحہ خوانی ہو جائے قرآن ہو جائے لوگوں کا رول یہی تھا انخلاب اسلامی سے پہلے انخلاب اسلامی سے پہلے لوگوں کو علی اور مابیہ میں فرق نہیں تھا میں تاریخ کی بات چھیڑھوں لیکن آج کے لحاظ سے بات کریں یعنی امریکہ اور علماؤں میں کوئی فرق نہیں تھا امریکہ کو بھی اچھا سمجھتے تھے علماؤں کو بھی اچھا سمجھتے تھے لوگ سمجھتے تھے کہ علماؤں جو مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں روزوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اچھے ہیں اپنی جگہ کام کر رہے ہیں اور اسرائیل اور امریکہ اور تاغوت یہ جتنے پاورز ہیں اپنی جگہ کام کر رہے ہیں یہ بھی اچھے ہیں یعنی تمیز نہیں تھی تمیز مطلب کمپیر کرنے کا تاریخہ نہیں تھا ڈیفرینشیٹ نہیں تھا بہترین لفظیں ہی کہہ سکتا ہوں ان لوگ جدہ کرنا نہیں جانتے تھے حق و باطل کو جدہ کرنا نہیں جانتے تھے سب کو ایک ہی جامعہ پہناتے تھے لیکن انخلاف کے بعد فرق آیا ہاں جوانوں کے اندر معلوم ہوا ٹائرنٹ کیا ہے تاغوت کیا ہے ڈکٹیٹرز کسے کہتے ہیں اصل ازاداری کیا ہے امام حسین کا مقصد معلوم ہوا امام حسین کی امام حسین کا خیام کا تاریخہ معلوم ہوا انخلاف کے بعد کی دین ہے یہ سب جمعہ آباد ہوا جوانوں کے ذریعے سے احتقاف ہونے لگے مختلف میادین میں روشن فکر لوگ آنے لگے ہیں یہ سارے کی سارے چیزیں ایک سار ڈیولیپمنٹ پیش آنے لگے ہیں اسے کہتے ہیں انخلاف انخلاف یہ انخلاف صرف ایک ملک کا نہیں تھا انخلاف سارے انسانیت کے لئے تھا وجود کے لئے تھا انسانی وجود کے لئے کہ ایک اندر انخلاف پیدا ہوا دین میں انخلاف آیا دین کے اندر انخلاف آیا جو رسمی عبادتیں تھیں وہ رسمی نہیں واقعی عبادتیں ہونے لگیں نماز واقعی میں ہونے لگیں ورنہ انخلاف سے پہلے زیادہ تر جو سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو رائش تھا انخلاف سے پہلے مسجد سینئر سٹیڈنز جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی میراستی لیکن انخلاف کے بعد ایسا نہیں یہ میراست جوانوں کی میراستی دیکھیں ہم پر جتنے بھی لوگ اس میں جوان کی اکثریت ہے جوانوں کی اکثریت بڑھنے لگے یہ انخلاف دیا ہے انخلاف صرف یہ نہیں کہ 1979 میں امام خومینی نے ایران کے اندر ایک انخلاف لایا اس زمانے میں جس کے پاس ٹی وی تھی اور جس کے پاس نہیں تھی ریڈیو کے دریئے سے سن کر خوش ہو گئے امام خومینی زندہ باد امام خومینی زندہ باد شام اردہ باد انخلاف آ گیا خوش ہو گئے نہیں یہ انخلاف باقاعدہ ایکسپورٹ ہوا وہاں سے ہمارے دین میں انخلاف آیا ہمارے سجدوں میں انخلاف آیا ہمارے رکووں میں انخلاف آیا ہمارے خیام میں انخلاف آیا ہمارے جمعے میں انخلاف آیا جمعے کے اندر انخلاف خیام کے اندر انخلاف اس انخلاف سے ہم نے سیکھا کس طریقے سے دین دوسروں تک پہنچائے ہیں اب عبداللہ کے نحزت دوسروں مائک کھینچ رہی ہے تھوڑا آواز بڑھانا پڑھیں گا مائک کھینچ رہی ہے ذرا اسی انخلاف سے سیکھا ہے ہم نے آج اتفاق سے جو منحرف فرقینشیوں کے اندر جو ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ بھی انخلاف سے حاصل کی ہیں ان کے اندر بھی جو جذبے آئے انخلافی سے آئے یہ ہائیجیک گروپ سے ہی ہیں ہائیجیکٹ ہو چکے ہیں ورنہ دوسرا کچھ راستہ نہیں تھا دین آنے کا سارے ڈیمز بند ہو چکے تھے دین کے دین کا یہ سرمایہ یا ہوں کہا جائے کہ سیراب کرنے والا یہ سیلاب متوقف ہو چکا تھا کوئی راستہ نہیں تھا چوہ طرف سے بند کر دیا گیا تھا ڈوز ایڈکٹڈ مسلمان تھے ہم لوگ نشیلے مسلمان تھے یہ چند مازوں پر یعنی ایک ایسا انڈوجویل دین کو ہم نے لیا تھا کہ میں روزہ رکھوں گا مجھے اتنا ثواب ملے گا میں نماز پڑھوں گا اتنا ثواب ملے گا میں یہ کام کروں گا اتنا ثواب ملے گا مسجد میں جھاڑو لگوں گا تو اتنا ثواب ملے گا ایک انڈوجویل دین ہم نے لیا تھا وہ بھی پورا نہیں اجتماعی دین تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں ہم نہیں جانتے تھے اجتماعی دین کیا ہے قربانی کیا ہم نہیں جانتے تھے امام حسین کے کٹنے والے گردن کی رگوں کا درد ہمیں احساس نہیں تھا علی اکبر کے سینے کی برچی کا احساس ہمیں نہیں تھا ہم وہ مسلمان تھے ہم وہ مومن تھے ہماری عورتوں کو حضرت دینب کی چادر کا احساس نہیں تھا اوچھو ابھی بھی نہیں ہے ابھی بھی ایک کمی رہ گئی ہے ہمارے پاس یہ جو کرولا کے شہدہ تھے صرف اے لوگ محرم مونیومنٹس بن گئے تھے ہمارے پاس احساس نہیں تھا ہم کہتے تھے کہ آپ گریہ کریں آپ کے اتنے آنسوں نکلیں گے آپ کو جنت مل جائے گی ہم جنت اس میں دیکھ رہے تھے جزی دین میں دیکھ رہے تھے جبکہ جنت اللہ نے اجتماعی دین میں رکھا ہے حجاجی کی خربانی میں رکھا ہے اگر وہ خربانی نہیں دے سکتے اس خربانی کی حمایت میں اللہ نے اس جنت کو رکھا ہے توجہ کریں آپ ایک بہشتی خواب کی زندگی تھی ہماری انخلاف سے پہلے اگر خدا نہ خواست ابھی بھی وہی زندگی ہے ہماری تو یہ تو اور مسئبت کی وقت ہے یہ جبکہ امام کے ظہور کا انتظار ہو رہے ہیں وہ بھی عالی ترین شخصیت زمین کی کائنات کی اور اگر سوستی ہے تو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا امام امیر المومنین فرماتے ہیں مائک کھینچ رہا ہے مجھے ذرا بڑھانا پڑے گا آواز تھوڑا بڑھا مائک کھینچ رہا ہے ایک سلوہ پڑے ہیں اممد والے اممار کا توجہ فرمائے اگر مثلا ہم لوگ دھونڈ رہے ہیں اللہ کی خوشنودی امام کا استقبال رضائیت الہی یہ سب آرام کے اندر مرغن غذا میں روغندر غذاوں میں ڈھونڈ رہے ہیں نہیں مل سکتی آرام کی زندگی میں سوست زندگی میں لا تشتمیوں عظیمتن و ولیمتن عظمتیں اونچائیاں یہ بزرگی یہ جو آج ایران کو نصیب بھی ہیں آج امریکہ گھٹنے ٹیک رہا ہے ایک ہفتہ پہلے تک کو امریکہ دھمکی دیتا تھا کہ ہم ماریں گے اور ثابت بھی کیا اس نے ابراہم لیمکن کے ائرکرافٹ کیریئر کو بیج کر ثابت بھی کیا فلیٹ کو بیج کر ثابت کیا کہ ہم ماریں گے فوراں دو دن کے بعد اس نے ٹون چینج کیا نہیں ہمیں کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے کیوں عظمتِ ایران کی نظر آ رہی ہیں لَوْ تَشْتَمِيوْ عظیمت وَبَلِيمَت خوش گذرانیا آرام کی زندگی مثلاً سارا دن پھرے اپنے کاموں میں لگے مغرب کے بعد آئے آشور خانوں میں گئے ایک مجلس کر لیا بہترین بریانی کھا لیا پھر گھر گئے دوستوں کے ساتھ بیٹے گھر گئے بیو بچوں سے بیٹے ختم ہو گئے ختم ہو گئے زندگی یہ زندگی اگر رہی تو اس کے ساتھ ہم بڑے مقصد نہیں حاصل کرتے امام کا مقصد حاصل نہیں کر سکے امام زمانہ کے استقبال کے لیے عظمتیں چاہیے مشکلات چاہیے خربانی چاہیے دنیا کا بائیک آٹ چاہیے سانکشنز چاہیے دنیا کے لحاظ سے زلت کی زندگی چاہیے ورنہ وہ زندگی امام حسین کی عزت کی زندگی بن جاتی ہے ساری دنیا نے بائیک آٹ کیا امام حسین کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تک کتنے ساتھ دینے والے تھے بہتر بورڈر کے اندر اور بورڈر کے باہر اگر دیکھے جائیں گے تو امام حسین کے چاہنے والے یعنی بورڈر کے اندر مطلب کربلا کے اندر ایک سٹھ ہجری میں کربلا کا جو بورڈر ہے اس کے اندر اور کربلا کے بورڈر کے باہر کربلا کے بورڈر کے باہر یعنی کوفہ بسرہ مدینہ مکہ یہ ساری کے سارے لینے آپ بورڈر کے اندر بہتر اگر بورڈر سے اگر آپ باہر جائیں گے امام حسین کے امام حسین کے لئے الیکشن کے لئے اوٹ کاسٹنگ کریں گے یا دیکھیں گے وہاں پر بیلٹ کتنے آئے امام حسین کے آپ میں دھائی سو سے زیادہ بیلٹس امام حسین کے لئے نہیں تھے مسلمانوں کی یہ زندگی تھی اپنے امام کو اپنے پیشوا کو چھوڑ کر اپنی زندگی ڈیولپ کرنا مسلمانوں کا یہ طرف تھا البخہ کی زندگی تھی البخہ کی زندگی جب ہمارے کو آ جاتی ہے تو امام علی کا پیغام ہم تک نہیں آتا اس لئے کہ البخہ چاہیے ہمیں امام حسین کے ران مبارک پر خنجر تھو پی جائے گی البخہ کی زندگی والے وہ خنجر دیکھ کر اپنے چہرے کو موڑ لیں گے ایکٹیو نہیں رہیں گے گراؤنڈ میں نہیں رہیں گے سین میں نہیں رہیں گے ایکٹیو نہیں ہے البخہ کی زندگی نے ہمیں گھیر لیا ہے ہمیں راحت کی زندگی چاہیے ہمیں راحت مطلب ایک بڑا عہدہ مل جائے کانسلر بن جائے ہوں ایمیلے بن جائے ایمیل سی بن جائے راحت ہو جائے ہمیں نہیں ہو سکتا نہیں مل سکتی ایسی جب تک یہ تم محنت نہیں کرو جس طریقے سے امام حسین آئیت انٹائر یومینٹی کو راحت کی زندگی سے باہر نکالنے کے لئے امام خمینی بھی وہی ایجنڈا لے کر آئے کہ سارے دنیا کو یعنی سارے مستضفین کو راحت کی زندگی سے نکال کر قربانی کی زندگی پر لائیں کتنا چالیس سال کے اندر گیند بدل گئی چالیس سال کے اندر اس منطقے کا سین بدل گیا دولت منترین ملک کمزور ہو گیا سعودی دولت منترین ملک کمزور ہو گیا آج آج کمزور ہے ہوتیوں کو نہیں اٹا سکتا اس میں طاقت نہیں ہے ہوتیوں کو اٹانے کی ایرانیوں نے جو آٹھ سال میں جو گین کیا تھا آٹھ سال کی جنگ میں صدام کے مقابل میں ہوتیوں نے پانچ سال میں اس کو کور کیا ہوتیوں میں پانچ سال میں توجہ کریں ہم لوگ ہوتی پہچانتے ہی نہیں تھے ہم لوگ سوچے تک نہیں تھے ہوتی نکل کر امام کے استقبال کا راستہ بنا دیں گے ہوتی آئیسولیٹڈ قوم تھی ہوتی ہوتی یمنی جو اب جنگ کر رہے ہیں آئیسولیٹڈ قوم تھی صدر اسلام میں رسول کے بعد شیعہ کے رسول امام اتین کے خاتل کے بعد جو بنی امیہ کا جو سسٹم حاوی ہو چکا تھا ان کا ایک بڑا ایجنڈا یہ تھا کہ جتنے شیعہ فکر کے لوگ ہیں انہیں اٹھا کر باہر پھک دیا جائے یہ وہ لوگ ہیں لیکن آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم لوگ نسلی شیعہ ہیں نسلی لیکن ہمارے اندر نیجیریہ تو دور کی بات ہوتی تو دور کی ہوتی ان جیسے لوگوں کی دری بھی ذرا بھی سایہ ہمارے اوپر نہیں ہے ذرا بھی سایہ نہیں ہے بہترین زندگی میں ہم یوم خودس میں ایک عظیم اجتماع نہیں جمع سکتے بمباریوں کے سایہ کے نیچے ہوتیوں نے سارے شہر کو خودس میں بھڑ دیا بمباریوں میں ہم لوگ نہیں جمع سکتے پورے انڈیا میں نہیں جمع سکتے بمباری میں ہوتی پہ بمباری ہوتی ہے یہ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں خون سعودی عرب والے لعنت اللہ خواب میں خون دیکھتے ہیں دوسرے دن صبح میں جا کر بمباری کرتے ہیں خواب کو اپنا سچ کرتے ہیں لوگ لیکن اسی بمباری کے سائے میں ہوتیوں نے مظلوم کی حمایت میں سڑکوں پر آئے ہم لوگ شہر کہتے ہیں اچھا وہ کیا شہر ہے جو پڑا جاتا ہے تیروں کے سائے میں سجدہ شکرانہ اس طریقے کا کچھ شہر ہے وہ مسلح شکرانہ کچھ ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں تیروں کے سائے میں سجدہ شکرانہ ہم نے شہر کہا لیکن اس کو پریکٹیکل ہوتیوں نے کر کے بتایا تیروں کے سائے میں سجدہ شکرانہ شکرانہ یہی ہے آگے اتنا حملہ ہونے کے باوجود ہمیر المومنین کی اس وسیعت کو اپنے سے جدہ نہیں کیا آگے حمایت میں فلسطین کی حمایت میں آگے ہم لوگ نہیں آتے ہیں پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں صرف ہماری بات نہیں ہے پورے انڈیا کی ہم لوگ نہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے نگ کے حال نہیں ہے سوست دین ہے جس میں آش کے زائقے ہوتے ہیں کھانوں کے ذائقے ہوتے ہیں ہمارے پاس بازاریں آباد ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے پاس شہر ہیں جو یہاں پر بھی ہیں بہت سارے انڈیا پاکستان کا رواج کیا ہے جب بھی رمضان المبارک آتا ہے کھانوں کی بات ہوتی ہے معنویت کی بات نہیں ہوتی بھئی فلان ریسٹورنٹ کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے فلان جگہ کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے پاکستان میں اس بار آسٹریچ کا گوش پٹا گیا سہری میں و افتاری میں کھباب کے گناہ گون اقسام فوڈ کارنیول کا مہنہ ہی ہے ہمارا معنویت کا کم ہے معنویت بہت کم پائی جاتی ہے ہمارے اندر فوڈ کارنیول محرم کا مہنہ آتا ہے جوش کا مہنہ ہو جاتا ہے ہوش نہیں ہوتا ہر چیز ہماری محاصبہ ہے لیکن اگر ہوش بھی دیکھنا ہے جوش بھی دیکھنا ہے عرب کے میدانوں میں آ کر دیکھا جائے حضب اللہ کے اندر یہ انخلابی دین ہے آپ انخلاب کی باتیں اگر ہیں تو آپ صرف اسلامی ریپبلک کو تصور میں نہ لیں انخلاب ریولیوشن ہے یہ ایک برے انسان کے اندر اچھائیاں آ جائے وہ انخلاب ہے برے انسان کے اندر اچھائیاں آ جائیں ایک غیبت کرنے والا غیبت چھوڑ دے شراب پینے والا شراب چھوڑ دے جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑ دے بوزدل کمزور شجا ہو جائے علم دوست ہو جائے انسان اسے کہتے ہیں انخلاب ریولیوشن یہ ہے ریولیوشن یہ ہے یہ امام خمینی نے ان لوگوں کے اندر دیا جب دیا تو کوئی حجاجی بنا کوئی سیاد شیرازی بنا نہ جانے بڑے بڑے شہدہ کے فیرث میں آگئے لوگ امام خمینی نے یہ دیا تھا لوگوں کو غیرک دی تھی امام حسین جو دینا چاہ رہے تھے امام خمینی آ کر اس کو اٹھا کر دیئے تھے ورنہ لوگ اس کی طرف ہاتھ نہیں لے کر جا رہے تھے خوف کھا رہے تھے اگر وہ اٹھائیں گے تو ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائیں ہم لوگ سوسائیڈ بوم نہ پڑ جائیں غیرت کا ایک پارسل تھا عزت کا پارسل تھا ظلم ستیزی کا پارسل تھا یہ سالے کے سارے امام حسین نے جو جمع کر کے گئے تھے کربالہ کے ذریعے سے اگر ہم جا کر اٹھائیں گے تو ڈر گئے کہیں اس میں ایکسپلوزیو نہ ہو جو ہم برداشت نہ کریں پھوڑ جائے ہمارے اوپر ہم نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا امام خمینی بڑے اس کو کھولا دیا خریداروں نے خریدا لیبنانیوں نے سب سے پہلے خریدا کہا کے ہمیں دیں یہ حسین ہم آج کی حزید کے سامنے طرح ٹیسٹ کریں گے کمیاب ہو گئے اس حسین جسے لیا گیا تھا غیرت لی گئی تھی شجاعت لی گئی تھی وہ اب عبداللہ الحسین کا یہ خزانہ لیبنانیوں نے لیا ریزلٹ بھی ملا ہوں گے یہ نہیں کہ یہاں پر عمل کیا تو جنت میں ریزلٹ مل رہا نہیں جنت دنیا میں بنا چکے ہو لوگا جنت دنیا میں بنا چکے ان کی وہ لوگ دیکھ چکے جنت کربلا میں جس طریقے سے امام حسین نے اس نیزت پر آنے والوں کو جنت بتائی تھی امام حسین کے اس پیکیج کو لے کر انہوں نے دنیا سے جنت حاصل کرنا دنیا سے جنت حاصل کرنا یہ بڑی بات ہے انہوں نے پیکیج لیا مزدوم کی حمایت کا پیکیج لیا انہوں نے لیا زمینوں کی حفاظت ناموز کی حفاظت عزت کی حفاظت دین کی حفاظت سارے پیکیجز انہوں نے لیا نائجیریانز نے لیا ان لوگوں نے لیا ہم لوگ کہہ لیے ہم لوگوں نے جانوروں کو لیا کربلا سے ہم نے کہا کہ ہم اس جانور کو سجائیں گے ہم نے تبرکات لیے کھانے لیے ہم نے ہم نے نیاز لیے ہم صرف یہی لیے ایک کاش ایک دو خدم بڑھ کر ہم بھی وہ پیکیج لے لیتے سونے پہ سوہانا ہو جاتا سونے پہ سوہانا ہو جاتا ہم نے نہیں لیا ہم نے ایگنور کیا اب عبداللہ کچھ دینا چاہ رہے تھے ہم نے نہیں لیا امام خمینی آئے اٹھا ہے دے دیا وہیں سے تاغوت اٹھ گئے ٹائرنٹس اٹھ گئے بادشاہ لوگ اٹھ گئے کہا کہ یہ خطرناک ہیں یہ لوگ ان کو ختم کیا جائے لیکن امام خمینی ایک وجب کے لیے بھی پیچھے نہیں آٹھے آج دیکھیں ان کے آپریشنز اٹھا کر دیکھیں امام حسین کا نام یا حسین یا حسین یا مہدی یا مہدی یا علی یا دہرہ صرف زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا آج جو علی آسمانوں پر راستہ دکھانا چاہتے تھے زمینوں کے راستوں سے زیادہ دریاؤں کے بارے میں بنان کرنا چاہتے تھے وہاں پر یا زہرہ پہنچ چکی ہیں یا علی پہنچ چکے ہیں یا مہدی پہنچ چکے ہیں فضائی آپریشنز ان کے اٹھا کر دیکھیں کتنا اہل بیٹ کے نام سے آگے بڑھتا ہے ان کے دریائی آپریشنز اٹھا کر دیکھیں یا زہرہ کے نام کے انہوں عزت عزت زہرہ انہوں نے حفاظت کی دو عظیم چیزیں امام خمینی نے اس دنیا کو دیا تھا دو عظیم چیزیں جس کی بنا پر آج دو عظیم کام امام خمینی کے تھے جس کی بنا پر آج شیعت کسٹوڈین بنتے جاری ہے دنیا کی صرف شیعت کی نہیں ساری دنیا کی فلسطین کے اندر شیعہ نہیں ہیں فلسطین کی حمایت شیعوں کے لیے بہت زیادہ پے کرنا پڑا ہم کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا فلسطین کی حمایت سے ہماری جانے بہت زیادہ گئے شیعوں کی فلسطین کی حمایت میں لیکن چونکہ مسئلہ دین کا تھا اس لئے آگے دو چیزیں امام خمینی نے ایک ایسا کیا کہ دنیا آج تک اس کا جواب نہیں دیتا کی ایک سلمان رجلی کا فتوہ سلمان رجلی کا فتوہ بہت ہسٹوریکل فتوہ اس سنچوری کا عظیم ترین فتوہ بلکہ اس سنچوری نہیں اس شہدہ سو سال امام کی غیبت سے لے کر آج تک بارہ سو سال ہو چکے بارہ سو سال میں دو ہسٹوریکل فتوے ہمارے بارہ سو سال میں دو ہسٹوریکل ریولیشنری فتوے ایک تمباخو کے خلاف میردان شیرہ دی نے دیا تھا تمباخو کے خلاف ہسٹوریکل فتوہ تھا وہ بھی آپ لوگ انٹرنیٹ میں ڈال کر پڑے ہیں کتنا اچھا ہسٹوریکل فتوہ ہے وہ کیسے دیا کد بھی نہ پڑ دیا بریٹش کی بہت بڑی شکست کیونکہ اس وقت سوپر پوہ بریٹش تھا امریکہ نہیں تھا اس وقت سوپر پوہ بریٹش تھا بہت بڑا لاؤس تھا ایک قلم کے ذریعے دوسرا فتوہ سلمان رجدی کے خلاف تھا ایک رات میں سلمان رجدی کا جو روم تھا سونے کا اس طرف پچیس باڈی گارڈز بدلے جاتے تھے پچیس ایک رات میں اور ایک رات کا نہ جانے کتنے لیکس ڈالرز کا خرچہ تھا ایک رات کا سلمان رجدی کہ بھئی اُس دور میں جب فتوہ نکلا تھا کوئی معمولی فتوہ نہیں تھا ساری دنیا کے آنکھوں سے آنکھوں آگئے تھے یہ کیسا فتوہ آئی ہے بہت سارے فتوے دیکھے تھے سخیفہ میڈ علماؤں کے فتوے دیکھے تھے آسان تھے سب کے لیے غدیری فتوہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا غدیری فتوہ فرس ٹائم دیکھا گیا تھا مردہ شیرازی کا فتوہ غدیری فتوہ تھا امام خمینی کا فتوہ غدیری فتوہ تھا دنیا سخیفہ فتوہوں کو برداشت کر سکتی تھی لیکن غدیری فتوے کو برداشت نہیں کر سکتی دنیا امام خمینی کا ایک سب سے بڑا کارنا ویسے تو بہت ہیں دو میری نگاہ پہ میں نے جو استخراج کیا تھا دو یوم خود کا اعلان یہ کافی خطرناک ہوگی موت ہوگی دنیا دشمن کی اعلان امام خمینی اعلان کر چکے تھے یہ گورنمنٹ پروپٹی نہیں ہے یوم خود یوم خود پبلک پروپٹی ہے آج جو اسرائیل اپنے زمین کے اطراف جو بارڈرز ٹھہرا کیا ہے دیواری بارڈرز دیوارے چڑھا کی ہیں یہ پبلک احتجاج کی بنا پر رہی اسی لئے امام خمینی نے کہا کہ پبلک کا کام ہے پبلک کروٹ ہو یہ دینی کام خرار دیا سیاسی کام سے ہٹا دیا اس کو امام خمینی نے یوم خود کو پولیٹیکل میٹر سے ہٹا دیا امام خمینی لاکر کہاں پر کون سے آپشن میں رکھا امام خمینی نے ریلیجیس میٹر میں رکھ دیا میٹر آف فیتھ میٹر آف بیلیف میٹر آف ریلیجن اب جو مومن ہوگا وہی آگا خودس میں اور کوئی نہیں آگا اس لئے میٹر آف فیتھ دین کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے امام خمینی نے اس ایک خودس کے ذریعے سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا مومنین کو الگ کر دیا غیر مومنین کو الگ کر دیا غیر مومن میں سب ہیں امریکہ ہے بریٹیش ہے ویسٹ ہے مسلم ہیں نون مسلم ہیں جوز ہیں بودھس ہیں سب آجاتے ہیں جو مہتر آف فیتھ سمجھتا ہے وہ یہاں پر آجاتا ہے وہ آجاتا ہے چاہے دوپ ہو چاہے بارش ہو چاہے گرمی کڑی ہو چاہے رمضان کا کیسا بھی جمعہ ہوگی یہ اس وقت ایمان کا مسئلہ آگیا جب ایمان کا مسئلہ جب ایمان کا مسئلہ آجاتا ہے انسان خاندانوں کے اندر ڈیویجن ہو جاتا ہے ایمان کے مسئلے بھئی ایک باب ایک ایک خاندان میں پانچ میمبر ہے چھے میمبر ہے اس میں سے چار میمبر گانا سننا پسند کرتے ہیں دو میمبر نہیں سننا پسند کرتے ہیں کہتے ہیں کہ حرام ہے نہیں یہ لوگ ہٹ جائیں گے اس میں سے یعنی یہ ایمان اس طریقے سے ڈکٹیٹ کرتا ہے ایمان کے لیے فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمان کے لیے لائن میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمان کے لیے ایمان اگر ہے تو فیرون کے دربار میں آسیہ کے پاس ایمان باقی رہے گا مومن آل فیرون ہوگا ایک اس کا ایمان کا تخیزہ تھا کہ وہ فیرون میں تھا لیکن مومن مومن آل فیرون یزید کا بیٹا یزید کے تخت پر نہیں بیٹھے گا جو لانتیں رائچ کی گئی تھی ایک بنی امیہ کا خلیفہ آ کر ان لانتوں کو ختم کر دے گا یہ ہوتی ہے جنگ ایمان کی اور غیر ایمان کی کئی سے بھی چھٹوے امام سے پوچھا گیا تھا کہ بنی امیہ پہ جب لانتیں پڑی گئی تھی لان اللہ جب زیارت آشورہ فرس ٹائم آیا تھا لوگوں کے ہاتھ میں آئی تھی چھٹوے امام کے دور میں آئی تھی زیارت آشورہ اس سے پہلے نہیں تھی اور یہ زیارت امام کی طرف سے نہیں ہے اللہ کی طرف سے یہ ٹائپ آف حدید سے خودسی ہے یہ اسی لئے اس میں بہت سارے آسا رہی حتی زیارت آشورہ بھی ہم پڑھیں گے تو اپنے پرسنل مفات کے لئے پڑھتے ہیں اپنے گھر کی برکت کے لئے اپنے اس کے لئے اس کو بھی ہم نے اس آپشن ملا لیا ہے ہر چیز اپنے گھر کے گودان ملا لیا ہے زیارت آشورہ اپنے چھلے کے گودان میں ہے یاسین اپنے چھلے کے گودان میں ہے باورچی خانے کے گودان جیسا نون مسلم تصویروں کے سامنے لا کر اودبتی جلا کر تاکہ برکت آئے گھر میں سارا اود دیتے ہم نے زیارت آشورہ زیارت وارثہ یاسین اس کو ہم نے اودگاہ بنا دیا ہے اوددان بنا دیا ہے قرآن کو یہ چیزوں کیلئے استعمال کیا ہے جس وقت فرس ٹائم جب زیارت آشورہ امام صادق نے انٹریوز کر رہا تھا لوگوں کے درمیان آؤ میں تمہیں زیارت آشورہ دیتا ہوں لوگوں کو تاجبہ کیا چیز ہے یہ لاناللہ بنی امیہ وابن آخلت اکباد اللہین ابن اللہین یہ سب جو جملے تھے اس میں بنی امیہ کی بھی لوگ تھے جو لینے کیلئے ہے تھے گیفٹ ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ ابن رسول اللہ میں بھی بنی امیہ کہوں لیکن آپ کا چانے والوں امام نے فرمایا ہر بنی امیہ نہیں ہے بعض لوگ مومن آل فیرون ہوتے ہیں یعنی فیرون کے آل میں فیرون کے خاندان میں مومن ہوتے ہیں بچ جاتے ہیں اس میں سے تم ہو اس میں سے تم ہو یہ ہوتا ہے انخلاب پیدا کرنا امام قومینی نے انخلاب پیدا کیا ہے لوگوں کو بدبودار زندگی سے نکل جس طریقے سے رسول اکرم نے ان لوگوں کو اس زندگی سے نکالا جہاں پر جانوروں کے نجاست ہوتی تھی وہیں پس ہوتے تھے وہیں پر رہتے تھے وہیں پر کھاتے تھے ایسی زندگی سے نکال کر ایک شرف دیا ایک زندگی دیا امام قومینی نے ایسے دماغوں کو نکال کر ایک شرف دیا دماغوں کو یہاں سے ہٹایا محدود فگر سے ہٹایا اگر آج انخلاب نہ ہوتا تو ہم یہ باتیں نہ کرتے ہیں آج مجمع ہوتا ہم بھی ممبر بھر ہوتے نہ جانے لفاظی ہوتی واہ واہ ہوتی نعرے لگتے فرق کر دیا ٹیسٹ بدل دیا امام قومینی نے ٹیسٹ بدل دیا ریسٹورنٹ کی پرستش کرنے والے ہم لوگ ریسٹورنٹ سے ہم لوگ کم از کم سبق حاصل کرے ہیں کہ کتنے ایسے ریسٹورنٹ ہوتے تھے ہمارے بچپون میں ہوگا رہا نظیف نہیں ہوتے تھے بڑے عجیب ہوتے تھے بنین پہن کر آکر لوگ ٹھڑ جاتے ہیں جہالت کا دور لیکن آج کل نظیف ریسٹورنٹ کل رو چکے ہیں یعنی ہر چیز میں فرق ہوتا ہے دین میں بھی فرق ہے ہمیں آنا چاہیے اس کوئے سے باہر نکلنا چاہیے اگر آج امام خمینی کا انخلاب نہ ہوتا رہبر کے حکمت نہ ہوتی امام خامنائی نہ ہوتے آج دمش دوسرا بقی ہو جاتا پکا ہوتا تھا دمش دوسرا بقی ہوتا کربلا دوسرا بقی ہوتا اور ہم لوگ وہیں بیٹھے رہتے تھے لانت پڑھتے ہوئے لانت پڑھنے سے نتیجہ نہیں نکلتا میدان میں آنے سے نتیجہ نکلتا کربلا کے لیے نجف کے لیے ثامارہ کے لیے زینبیہ کے لیے یعنی دمش کے لیے مومن سامنے آئے سینہ لے کر ہے اپنا سینہ لے کر ایک شہید شادی ہوئی تھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی چند سال پہلے کی باتیں اس وقت سیریا میں کوہرام تھا شادی ہوئی تھی نئی نئی شادی ہوئی چھوڑ کر بیوی کو جا رہا تھا یادہ دن نہیں گن رہے تھے بیوی رو رہی تھی اس نے اپنے بیوی کے رونے کو دیکھ کر آنسو پوچھ کر کہا تیرے آنسو میرے دل کو توڑ سکتے ہیں تیرے آنسو میرے دل کو چھین سکتے ہیں لیکن میرے پیروں کو روک نہیں سکتے میں تیرے آنسووں کو برداشت کر سکتا ہوں تیری بیوگی کی زندگی کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن بنت علی کا روزہ ڈھائے جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا یہ ایمان تھا ان لوگوں میں یہ ایمان تھا یہ ایمان تھا آج اکثر کہتے ہیں بھئی امریکہ کو کیوں لانت کرتے ہو یہ سب کیا ضرورت ہے لانت کرنے کی اس لیے کہ امریکہ آج کا ابو سفیانی سسٹم ہے امریکن پبلک سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہیں وہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں کرسٹینز رہتے ہیں انسان رہتے ہیں انسان رہتے ہیں سب سے بڑھ کر شاید وہ کسی بھی مذہب کی شکل میں ہو سسٹم کے خلاف ہیں اور یہ سسٹم کو ختم ہونا ہے جیسا کہ امام خامنہی نے فرمایا رہبر کی امام خمینی کی ایک پیشنگوئی اور اس کا ریزلٹ امام خامنہی کی ایک پیشنگوئی اور اس کا ریزلٹ سن لے آپ کی دعمت کو ختم کرتا ہوں امام خمینی نے فرمایا یو ایس ایس آر کے بار میں سوویٹ یونین بہت سارے بچے سوویٹ یونین دیکھیں نہیں جبکہ زیادہ پاسٹ نہیں ہے یہ نیر پاسٹ ہے یہ سوویٹ یونین مل جائے گا آپ کو اس کے میگیزینز بڑھتے تھے ساری دنیا میں سوویٹ یونینز کے اس زمانے میں جس وقت زیادہ ٹیکنالوجی نہیں تھی سوویٹ یونینز کی میگیزینز پہ زیادہ پیسہ خرچ اس کے پیپروں پہ اشددار حکومت تھی ہے کمیونیسٹ کے امام خمینی ایک چھوٹے سے حسینیہ میں بیٹھ کر اس کی ہنٹوں والا حسینیہ پر ماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کمیونیسٹ کمیونیزم کے ہڈی کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں میوزیم میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے لوگ بلے ہیں ایک ملہ مسجد کا ملہ فتوہ دینے والا ملہ یہ ملہ کہتا ہے کہ کمیونیزم توٹ رہا ہے تین سال بعد زیادہ عرصہ نے تین سال بعد کمیونیزم ختم ہو گیا یو ایس ایس آر ختم ہو گیا سوویٹ یونین ختم ہو گیا انغلاب باقی ہے آج رہبر نے فرمایا ایک سال کے اندر ہی فرمایا تھا ہم امریکہ کو ڈاؤن فال کی طرف دیکھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ جا اور آج بھی ہمارے ذہنوں میں بعض کم ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ کیا یہ ہو سکتا ہے کیا انخریب دیکھیں اوفول کہا لفظ امام خامنائی نے جو لفظ استعمال کیا اوفول کی طرف جا رہا ہے امریکہ اوفول یعنی ڈاؤن فال تیزی کے ساتھ کریس ہو چکا ہے ہوا میں تیزی کے ساتھ زمین کی طرف جا رہا ہے اوفول اسے کہتے ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس ڈیڈ اینڈ پر اسلام دشمن لوگ پہنچ چکے ہیں اسلام دشمن میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو چاہے آل سعود ہو چاہے وہ یہود ہو نصارہ ہو اسے ہمیں فرق نہیں پڑتا سب ڈیڈ اینڈ پر پہنچ چکے ہیں کافی اس کے بعد کوئی راستے نظر نہیں آتے خودکوشیاں شروع ہو چکی ہیں آل سعود کے اندر خودکوشیاں شروع ہو چکی ہیں فرار شروع ہو چکا ہے ان کے جو زندانوں میں زندانوں میں ہے اور جو آزاد ہیں جو ان کے کیابنٹس کے اندر لوگ ہیں جو تیسرے جرجے چوتھے جرجے پانچویں جرجے کے لوگ حتیٰ دوسرے درجے کے بعض لوگ یہ لوگ فرار ہونا چاہتے ہیں فرار نہیں ہو سکتے ہیں یہ لوگ رائل پریزنرز ہیں یہ لوگ رائل پریزنرز منسٹر ہوں گے لیکن پریزنر ہوں گے باہر نہیں جا سکتے ان کے زیادہ منسٹرز آج باہر نہیں جاتے سوائے وزیر خارجہ کے آل سعود کے اس لیے کہ سب سے بغاوت کی بو آ رہی ہیں آل سعود کا عالم یہ ہو گیا کبھی بھی کسی وقت بھی بغاوت کی آگ بھڑک سکتی آل سعود کے اندر کبھی بھی کسی وقت بھی لیکن دوسری طرف اسلام سربالاند رہبر کی رہبریت کربلا کی آئیڈیالوجی امیر المومنین کی زندگی کا فلسفہ حضرت زہرہ کی اسمت رسول اللہ کی سنت جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے تو یہ خمینی کا انخلاب بنتا ہے خود بھی عزت ظاہر ہوتا ہے دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے دوسروں کو بھی عزت دیتا ہے آج آپ کے درمیان کے لوگ بہت سارے لوگ جن کے باپ دادا انخلاب کے دشمن تھے امام خمینی کو امام خونی کہتے تھے نعوذباللہ آج ان کی اولادیں خودس کے ریلی میں آتی ہیں جمعے کی پابند ہیں امام خمینی کے چاہنے والے رہبر کے چاہنے والے انخلاب آیا ہے کیونکہ حق کا انخلاب ہے اگر کفار خوریش رسول پر پتھر ماریں گے ان خوریش کے کفار کی اولاد رسول کا کلمہ پڑیں گے یہ موجزہ الہی موجزوں میں سے ہی ہے اس لئے اس سے پہلے کی آپ کی بھی اولاد انخلاب کی طرف آ جائیں آپ خود آ جائیں انخلاب کے پلیٹ فارم خدا گوائے مسجد اور آخری بات ہے یہ ایک منٹ باقی رہ گیا میں پڑھ کر ختم کرتا ہوں خدا گوائے ایک آدمی نے خود مجھ سے اقرار کہت پا تھا فلاں گھر کے اندر رہبر امام خمینی کو گالی دی جاتی تھی آج وہ گھر کے اندر وہی لوگ جو بوڑے ہو چکے ہیں ان کی اولاد کی انخلابی گریت سے تنگ ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ ہے اس لئے کہتے ہیں کہ پہلے انخلاب لا لو امار بن جاؤ خود امار بن جاؤ خود بلال بن جاؤ ورنہ ابو سفیان بن کر اسلام میں آنا پڑے گا امار اور ابو سفیان میں کیا فرق تھا امار والنٹیرلی اسلام لے کر آ گئے ابو سفیان تلوار کے خوف سے اسلام لائے خداوند اس انخلاب کو کمیاب کریں امام راہل کو امام سید الشہدہ کے ساتھ محشور کریں رہبر انخلاب اسلام امام الخامنائی کو طول عمر دے جوانوں کے اس انخلاب کو برخرار رکھیں ہم سب کے گناہوں کو معاف کریں ایک مردہ سور حمد اور تین مردہ سور اخلاص کی تلاوت فرما کر امام راہل حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ علیہ کو اصال فرمائے